السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سوڈنٹس امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے جس طرح کے ہم پرے لے کلاس پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس کی دور خلافت میں کیا کیا گزرہ ہوا ہے اور کس طرح گزرہ ہوا ہے وہ تو ہم پرے لے پڑھ چکے ہیں اب آتی ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام سلطنت کس طرح وہ اپنے انتظام سلطنت چلا رہے ہیں اور کس کس چیزوں کی امپرومنٹ کی ہے اور کس چیزوں کو نیا کریئٹ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آتی ہیں یہاں پہ انتظام سلطنت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انتظام سلطنت کیا ہوتا ہے کسی بھی مملکت کیلئے اندرونی انٹرنل اصلاحات کو انتظام سلطنت کیتے ہیں انٹرنل اصلاحات کو انتظام سلطنت کیتے ہیں اب اندرنل اصلاحات کیا ہوئی ہیں اصلاحات اندرونی اصلاحات کیا ہیں کون کون سے ایسے ادارے تھے جن کا اصلاح حضرت عمل فرمک رضی اللہ عنہ نے کیا ہے تو بہت زیادہ جو دنیا کا سسٹم ہے دنیا کے سسٹم میں سب سے بڑھ کر سب سے حق جو سب سے آخری مراحل تک پہنچا دیا ہے انتظام کو یہ سسٹم کو تو وہ حضرت عمر فرمک رضی اللہ عنہ کی دور میں ہوا ہے بالخصوص یہ ملیٹری سسٹم جو ہے فوجی سسٹم، بلیس سسٹم اسی طرح دیگر جو ادارے قائم ہوئے ہیں شعباجار، ڈپارٹنل قائم ہوئے ہیں تو وہ حضرت عمر فرمک رضی اللہ عنہ کی دور میں ہوئے ہیں اب آگے ہی انتظام سندرد میں اگر ہوں گے کہ تو انتظام سندرد میں سب سے پہلے ادارہ جو ہے سب سے پہلے نظام جو ہے انہوں نے قائم کیا ہے وہ ہے جمہوریت وہ ہے جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں ہر کسی بندے کا ایک رائے پیش ہونا اور ہر کسی کے رائے کو ترجیح دینا اور ہر کسی سے اپنا اپینین جو ہے حاصل کرنا مشورہ لینا اس کو کہتے ہیں جمہوریت لیکن جمہوریت میں فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا فیصلہ ایسے بنیادوں پر نہیں ہوتا جیسے کہ یہاں پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں جمہوریت کا تصور ہمیں نظر آ رہے ہیں جمہوریت کا تصور جو اصل میں ہے اصل میں اس طرح ہوگا کہ ہر کسی بندے کا فیفٹی پرسن سے زیادہ ووٹ یا فیفٹی پرسن زیادہ سے مشورہ اس کے بارے میں ہو اس کے حق میں ہو فیفٹی پرسن کی مخالفت یا فیفٹی پرسن سے زیادہ مخالفت اگر اس کی آگئی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا فر اگزامپل اس کی مثال میں اس طرح دیروں کہ یہاں اگر ایک بندہ ہے اس کا نام ہے زاہد زاہد جو ہے وہ پارلیماری صدر بننا چاہتا ہے آپ کس کے مقابلے میں قاسم ہیں وہ بھی پارلیماری بندہ بل متخبہ ہونا چاہتا ہے تو آپ زاہد جو ہے انہوں نے یہاں تیسرا بننا ابراہیم ہے فر اگزامپل ابراہیم ہے تو آپ زاہد نے چالیس ہزار موٹ لے ہیں چالیس ہزار اور قاسم نے تیس ہزار موٹ لے ہیں اور اسی طرح ابراہیم نے بیس ہزار موٹ لے ہیں تو اب یہاں پاکستان میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اب بیس تیس ان سب سے زیادہ چالیس ہزار زیادہ ہیں تو زاہد جو ہیں وہ صدر منتخاب ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں پینگن زیادہ ہیں مشورہ زیادہ ہیں کہ وہ بن جائے یہاں پاکستانی پولیٹیکل سسٹم جو اسلامی جمہوریت تصور ہے اسلامی جمہوریت تصور میں سب سے پہلے یہاں پہ جو پوزیٹیو ووٹ ہے وہ کانٹ نہیں ہوتا بلکہ نیگٹیو سب سے پہلے کانٹ ہوتا ہے کہ یہاں دیکھو بیس اور تیس کو پلس کر کے فیفٹی توزن بندے تو فیفٹی توزن زاہد کے مخالف میں آگئے ہیں زاہد کے مخالف میں فیفٹی توزن آگئے ہیں اور اس کے سپورٹ میں فورٹی توزن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بننا لگوں کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کے مخالف میں ففٹی توزن ووٹ آئے ہیں مخالفت میں اگر اسی طرح کسی کے مخالفوں میں ووٹ زیادہ وہ سپورٹ میں کم ہو تو وہ بننا متحد نہیں ہو سکتا تو پارلیمانی سسٹم جو اسلام نے تصور جو جمہوریت کا پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ 50% سے زیادہ سپورٹ میں ووٹ ہونا چاہیے اور 50% سے کم مخالفت کا ووٹ ہو تک وہ بندہ منتخب ہو سکتا ہے یہ جمہوریت کا تصور سب سے پہلے حضرت عبر فروت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا اور سب سے پہلے اس میں کام کیا جمہوریت کا تصور اس نے پیش کیا ڈانچن ہی اس نے پیش کیا پہلے جمہوریت کے تصور کے ساتھ ساتھ ملکی تقسیم کی ملکی تقسیم جس طرح کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان میں سوبوں کا تنظیم سوبوں کا سسٹم یا سوبوں کو سوبے میں ڈیوائٹ کرنا ملک کو تقسیم کرنا جس طرح کہ پاکستان کے پہلے چار سوبے میں آج میں پانچ ہیں تو یہ سوبوں میں تقسیم کرنا حضرت عمر فروت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بتے دی کہ آپ اپنے مملکت کو حصوں میں ڈیوائٹ کریں اور ہر حصے کو الگ الگ سوبے کا نام دے دیں اور سوبے کے لئے ایک الگ سا بندل جو ہے وہ مقرن کرے کہ وہ والی وہ نگران ہو اور وہاں آج کر وہ نگران کو آج کر گورنر کہتے ہیں تو گورنر یا والی مقرن ہونا وہ جواب دے ہوگا صدر کو یا پرائم منسٹر کو تو ملک کی تقسیم تو اس زمانے میں ملک کو یا حضرت عمر فروت رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں ملک کو آج حصوں میں تقسیم کیا ہے نہیں آج حصوں میں سب سے پہلے جو اس کا ہوتا جو سب سے پہلا صبح بنا ہے وہ ہے مکہ مکہ پھر اس کے بعد ہے مدینہ پھر اس کے بعد ہے ممیسر پھر اس کے بعد ہے کوفہ پھر اس کے بعد ہے شاہ پھر اس کے بعد ہے جزائر جزیرہ پھر اس کے بعد ہے بسرہ بسرہ ساتھ ہو گئے اب آخر جو ہے وہ ہے فلسطین یہ آٹھ سوبے انہوں نے قائم کی آٹھ ایک دو تین چار پانچے ساتھ اٹھ تو آٹھ سوبوں کا تقسیم اس نے بنا دیا کہ آٹھ سوبے ہوں گے ہمارے ملکت میں پھر اس سوبوں کو ڈسٹک پہ ڈیوائیڈ کیا ہے زلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو زلوں کا تقسیم اور سوبوں کا تقسیم حالت عمر فلوک رضی اللہ تعالیٰ کی دورے خلافت سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں تو سر سے پہلے ملکت ہوتا ہے ملک ہوتا ہے ملک کی نیچے پھر سوبیں ہوتے ہیں پھر سوبوں کی نیچے ٹسٹک ہوتی ہیں ٹسٹک کے نیچے پھر تحسیلیں ہوتے ہیں تحسیل کی نیچے پھر ایڈین کوزی یونین کونسل کی پیچھے پر ویلیج کونسل ہوتے ہیں تو یہاں جو تقسیم پر دوبارہ اس کو موڈیفائل کیا ہیں دوبارہ وہ کیا ہیں تو وہ خلافت عباسیہ کے دور سے بھی ہیں خلافت عباسیہ کے بعد جب پورے ملک پر خلافت عثمانیہ آگئے تو عثمانیہ میں یہ یونین کونسل ویلیج کونسل اس کو پر دوبارہ کیا ہے اور یہ تقسیم اونیفارمیلت کے دور سے سٹارٹ ہوا ہے کہ ملک کو آپ کیس طرح ڈیوائر کرے گی کتنے اس کو ڈیوائر کریں گے ایک دوسرا یہ کہ ملک کا پورا پیمائش ہے گیا پیمائش کہ ملک کو کتنا ہمارا مربہ کلومیٹر ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت جو بتایا جاتا ہے تو وہ تھا بائیس لاکھ مربہ میل بائیس لاکھ مربہ میل پر ان کی بادشاہت تھی تو یہ اصلاحات انہیں سب سے پہلے کیے پھر اس کے بعد تیسا کا نمبر تو ہے وہ ہے عمار عمار کی تقروری عمار کی تقروری عمار کہتے ہیں ملازم ملازمت عمار ملازمت یعنی ملازمین کو مقرر کرنا ملازمین کو مقرر کرنا یا ریکروٹمنٹ کرنا بردی کرانا لوگوں کو عمار کی تقروری کی ان کے لئے بیت الماء سے الگ الگ وضائف مقرر کیے بیت الماء سے ان کے لئے تنخائیں مقرر کی اور اس کے جو فرائز بتا جئے گئے تو فرائز بھی ان کو پہلے سے وہ کیا ہے کہ آپ یہ یہ فرائز ہوں گے عمار کی جو ان لوگ نے خلق اللہ فروت رضی اللہ عنہ جو ہدایات کی رہی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو وہ بھی انشاءاللہ اسے بسکس کریں گے تو عمار کی تقروری پر سب سے پہلے ہدایات جو ان کے تیر وہ یہ تھے کہ آپ نے ریشنی کپڑا نہیں پہلے ریشنی کپڑا آپ نے لہی ملنا ایک دوسرا جو ہے وہ تو ترکی گوڑے سے پریز ترکی گوڑا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ پھر اس کے دیونگو کرتے کی کیوں نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تیسٹر نمبر پر چننا ہوا آٹا نہیں استعمال کرنا چننا ہوا آٹا پھر اس کے بعد دروازے پر دروازے پر دروازے چھوکڑا نہیں ہونا یہ فور رولے پاکڑھ ہو جو ہے اپنا دروازے ضرورت مندوں کیلئے ہمیشہ پھولا کرنا ہے ضرورت مند کیلئے دروازے ہمیشہ پھولا کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے رشنی کپڑا یعنی باری کپڑا آپ لوگوں نے نہیں پہننا اور قیمتی کپڑا نہیں پہننا اور وہاں کو بتا دیا گیا پھر ترکی گوڑوں کا استعمال بھی بتا دیا گیا اور چنوہ آٹا بھی استعمال جو ہے ننگو کرا دیا گیا تو چو ادار کبھی آپ کے درواسے پر نہیں کڑا ہونا ہے ضرور مند قلعہ کا درواسہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو سیٹس تو مل گئیں اوڈے تو مل گئیں لیکن آپ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے آپ میں سیٹ کی وجہ سے اوڈے کی وجہ سے انانیت نہیں ہونے چاہیے کہ بس میں ہی پاور میں ہوں میں ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں پاور سب کچھ ہیں پیزہ سب کچھ ہیں اوڈہ سب کچھ ہیں یہ آپ میں نہیں ہونا چاہیے یہ شرائط رکھیں پھر اس کے بعد مردم شماری کا سسٹم کی ان لوگوں کا نکھتا ہے کیا تھا مردم شماری کی گئے ہیں زمین کی پیمائش کی گئی تھی مردم شماری اور زمین کی پیمائش یہ حضر کھولی فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی داؤں میں اصلاحات یہ ہے پھر اس کے بعد بیتلمار کا پہلا سسٹم ہونے اصل نہ تو نہیں تھا لیکن دوبارہ اس کو کیا کیا ہے اثر نو منظم کیا ہے پہلے سے یہ قائمتہ رضی اللہ علیہ وسلم کی داؤں میں لیکن اس کو دوبارہ اثر نو منظم کیا کہ کس طرح ان چیزوں پر بیتلمار کا خرچ ہوگا اور کن کن چیزوں کو بیتلمار میں آنا ہوگا بیتلمار میں سب سے پہلے ان لوگوں نے مالِ غنیمت کی جو مال تھی اس نے خونس کا حصہ لینا مالِ غنیمت سے بیتلمار کو تقویت دینا پھر اس کے بعد دوسرے چیز جو ہے وہ عوشب کے ذریعے عوشب جو زمین سے نکلتی ہے اس کا دسویں حصہ یا نہری زمین ہے تو اس سے بیشویں حصہ اسی طرح خراج ہیں وہ زمینیں جو کفاروں سے لی گئی تھی لیکن کفاروں کو دوبارہ دی گئی ہے اس سے جو پیداوار نکلتے ہیں اس سے بیتلمار کا تقویت یا بیتلمار کو مطلب وہاں پہ خزانہ جو ہیں برا دینا اسی طرح جزی کے ذریعے جو مال کفار سے امن کے حوالے سے لیا جاتا ہے اور کفار کو پھر امن دی جاتی ہے جزیہ ٹیکس تو اس کے ذریعے جو ہیں اس کو مدر مضبوط بڑھتی ہے بیتلمار میں اس لی مقرر کیا ہے بیتلمار میں لیے عمدنی بھی مقرر کر لیے اس کے بعد سن ہجری کیا کیا ہے سن ہجری اصل میں سن ہجری جو ہیں یہ تو سٹارٹ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن سے لیکن اس کا بقائدہ اجرا جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا لوگ ہجری سال کو نہیں سمجھ دیتے یعنی ہجری سال پر زیادہ تر کام ہونے رہا نہیں کر دیتے یعنی ہجری سال کو کانٹنگ میں شمار نہیں کر دیتے یہ حلق امری فعلق رضیر کے دور میں دوبارہ ہوئی ہے یہ سٹارٹ کی گئی اس کے بعد امیر المومنین کا لطب جو ہے حلق امری فعلق رضیر کی دور میں اس سے سٹارٹ ہوا ہے امیر المومنین اس سے پہلے جو بادشاہ ہوتا تھا مسلمانوں کا اس کو لوگ صرف خلیفہ کی نام سے متخب کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ خلیفہ احسانی جیسے کہتے ہیں اوپر کر صدیق تو اس کو یا خلیفہ اول تو اس کو امیر المومنین کا لقب نہیں بلکہ خلیفہ رسول کا لقب دیا جاتا تھا جب امیر المومن حلق امری فعلق رضیر مبادشاہت پر آئے تو انہوں نے خلیفہ رسول کا لقب جو ہے ہٹا کر امیر المومنین کا لقب جو ہے منتخب کیا ہے خلیفہ رسول کے لئے پھر قاضی جو ہے قاضی کو پر رکھ کر دیا کہ قاضی کیا لگا قاضی کس طرح ہوگا جج تو قاضی کا حضرت امری فعلق رضیر کی دور سے سٹارٹ ہوا ہے اس سے پہلے سارے فصل خلیفہ خود ہی کرتے تھے اس کے بعد آخر میں رفاہ عاما رفاہ عاما وہ ادارہ جس نے حاجت منتوں کے لئے اقریتوں کے لئے ایک خاص مطلب وہاں پہ ایک ادارہ قائم ہو اور وہاں پہ ان لوگوں کا فیال کیا جاتا ہو اور ان لوگوں کی طرف توجہ دی جاتی ہو رفاہ عاما یہ حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے پھر اس کے بعد نہروں کا سسٹم بھی ان لوگوں نے تائم کیا دلنے ہیں اب نہروں کا قدوانا یا نہروں کا لانا یہ حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ کی دور میں سے ہوا ہے سب سے پہلے اس پر کام ہو کیا ہے حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ نے تو نہر میں سے کون سا نیاں جو ہے وہ سب سے بڑھاتا نہر ابن موسا نہیں کرتا یہ دریائے دجلہ سے نکلا ہوا نہر ہے اور اس پر حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ نے سامنی تھی اور یہ بزرہ سے بزرہ کو پانی کی کرنی تھی بزرہ میں تو ان کو نہر جو ہے دریائے دجلہ سے بزرہ تک جو ہے مطلب پورے سکچن کے ساتھ بجوا دی گئی تو نہر ابن موسا جو ہے حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ نے قدو آئی ہے پھر نہر معاقل ہے معاقل یہ بھی دریائے دجلہ سے نکلا تھا پھر اس کے بعد نہر ساکھ ہے اس کے بعد آخری نہر امیر الموبیلین نہر ساکھ میں وہ یہ ساکھ میں بواقص کے امبار رشنگوں کیلئے نکالی گئی تھی جس کو حجاج ابن یوسف کے دور میں پورا کیا گئے ہیں حضرت امری فعلق رضیر اللہ عنہ نے ساکھیں گئی تھی افتتاعوں نے کیا تھا پھر آخر میں جو نامیاد ملی ہیں یا جو پورا ترتیب کے ساتھ آخر تک بنا دیا گیا ہے تو وہ حجاج ابن یوسف کے دور میں ہوا ہے میرے امیر الموبیلین جویں جب عرب نے تحق پڑا اور باہر سے اناج اور فصلے باہرہ یا اس طرح خوران کے اشیاء لانا بہت مشکل تھا تو ہم امیر الموبیلین نے اس طرح کر دیا کہ یہ بحیر فلسپ دریائے نیل سے بحیر فلسپ اور دریائے نیل کو ملاتی ہوئی ایک نیل جو ہے جندہ کے ذریعے اس طرح بجوایا اگر لان یہ فرصان یہ دریائے نیل ہے اور یہ دریائے بحیر فلسپ ہے تو یہاں بھی جندہ ہے تو اس نیل کو اس طرح لائے گیا اور اس کے ساتھ ملائے گیا تاکہ یہ اس رسل سے بھی جندہ کی طرف غلال غلال آجا اور اس رسل سے بھی تو یہ دریائے دجلہ اور دریائے نیل بحیر فلسپ سنجھ رہے ہیں ان سے ملا کر ہوا ایک نیل امیر الموبیلین کے نام سے انہوں نے یہ بھی مطلب اس میں بنائی ہے تو حضرت امیر الموبیلین کے جو اصلاحات ہیں یا اس کے جو کارنامیں وہ یہ ہے اس کے بعد فوجی نظامیں بھی ہونا بڑے ہیں انہوں نے بہت بڑی بھوکی ہیں اپنی صلاحیاتوں کو برپور استعمال کیا ہے فوجی نظام میں یہ تو اصلاحات تھے اس کے بعد ہیں فوجی نظام سب سے پہلے فوج میں سے ایک تا رضاکارانہ فوج اور دوسرا تا باقائلہ فوج ہے اب رضاکارانہ جو ہے ویلنٹیلی جو لوگ کام کرتے تھے تو وہ بغیر ترخواہ کے بغیر فیسوں کے بغیر عباس کے اللہ کی دین کے خاطر جو ہے وہ اسلامی حیاسب کے ساتھ ہم دردانہ طریقے سے وہ حل کرتے تھے تو ان کو رضاکارانہ فوج ہے انہوں سے وہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ رضاکارانہ فوج ہے یہ مدینہ میں کوفہ میں بسرہ میں موسن میں خطاب مصر دمیش خمس اور فلسطین کے علاوہ دین کے علاقوں میں بھی یہ فوج جو ہے وہ موجود تھا اسی طرح سپاہیوں کا الگ سا قیام جو ہے اور حضرت عمر فاروق رضیوں کو دور خلافت میں باقائلہ فوج جو ہے وہ بھی مقرل کر دیا باقائلہ فوج کیلئے سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تلخاہیں تنخانوں پر کام کیا ہے تنخانوں پر کس طرح ایک فوجی جو ہے وہ اپنے سارا سسٹم چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گرم بار اپنے ضروریات سب کو چھوڑ دیتا ہے صرف ملک کی خاطر اپنے آپ کو مدرب ہاں ان کو آزائے سوشے لسس ہوتے اور اس طرح صرف جتنی بھی ان کے اچائیاں ہیں تو اچائیوں کو چھوڑ کر مملکت کی طرف آ جاتا ہے تو ان کے لئے کوئی عبض ہونا چاہیے کوئی مار ہونا چاہیے کوئی بدلہ ہونا چاہیے تو تنخانوں کے مد میں سپاہیوں کا بہائرہ اسسٹم اس نے کہتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے چیز ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ کہ کن کن لوگوں کو فوج می لیا جائے تو فٹنسز والے لوگ جو ہی لے جاتے ہیں جس کا عمر جوانی میں ہو فٹ ہو ان کا قد اس طرح ہو ان کا باڈی اس طرح ہو چاہتی اس طرح ہو تو یہ سالت یہ چیز ہے وہ ریکروٹمنٹ میں بتا دیا گیا ہے میڈیکل فٹ ہو تو پھر اس کے بعد اس کے پھر کا حضرتی ہے فوج کے حصے کر دیئے حصے فوج کے الگ سے حصے جو میں ان لوگوں نے قائل کیے ایک کو جو ہے برنی فوج کہتے ہیں دوسرے کو ہوای فوج تو اس زمانے میں نہیں تھی لیکن اس زمانے میں جو فوج کی ہوتی رسالت الفرسان فرسان اور اسی طرح پیادہ فوج جسے کہتے ہیں پید الفوج اور برنی اس کو ہم کہتے ہیں اور پھر ہیں رسالت الفرسان تو یہ رسالت الفرسان جو ہے یہ وہ فوج تھا جو تیسترین گوڑوں سے جو ہیں لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے جس طرح اس کا نام آج کل ہم اس میں دے رہے ہیں کہ یہ ائر فورس ہیں ہوای یا فضائی فوج جو ہیں ہمارا اسی طرح فیادہ فوج کو آرمی ہم اس کا نام دے رہے ہیں پھر برنی فوج کا ابتدا جو ہیں وہ خلافت یا بسیعہ کے دور میں شروع ہوا ہے خلافت یا بسیعہ میں پھر بحری فوج کیونکہ حلق امر فاروق رضی اللہ عنہ بحری فوج کے مخالف ہیں پھر اس کے بعد یہ یہ الغلمان یا اسی طرح سکاؤٹ کا سسٹم حلق امر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے کہ پہلے تین چار پانچ مہینے ان ریکروٹوں کو یا ان یہ جو نئے بردی ہونے والے لوگ ہیں ان کو ایک ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ کے اختتام پر جو ہیں اس کا پاسنگ آؤٹ کیا جائے کہ ان لوگوں نے اپنے یہ ادارے کا جو ٹریننگ تھا ان کو کامیابی سے جو حصیت لیا ہے اس کا پاسنگ آؤٹ ہوتا ہے آج کل بھی وہ چلا رہے ہیں تو یہ ہر مہارے فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ ہوا ہے اب اس کا ایک اور حصہ باقائر فوج کا بنا دیا گیا کہ وہ ہاتھیار بھی بنا ہے تو ہاتھیار بیانے کے لیے بھی ان کو ایک الگ سا ادارہ قائم کر دیا جس طرح کہ آج کل ہمارے ادارے جو فوج ہیں اسی طرح ایسی طرح ہمارے رنجرز ہیں تو اس میں سے ایک الگ سا اداروں کے اندر ایک الگ ادارہ ہوتا ہے جس کا نام آٹلی ہوتا ہے تو اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ کس طرح امنیشن کو ہم یا اسی طرح کس طرح ہم اسلحے کو کہاں کہاں سے اٹھائیں اور کہاں کہاں پہ رکھیں اور کہاں کہاں پہ یہ اس کا استعمال کیا جائے کن کن لوگوں پر کون کون سا اسلحہ استعمال کرنا ہوگا یا فوجیوں کو ہم نے کون 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 سے اسلحے دینے ہوگی تو یہ ہاتھیار کا ایک الگ سا دیپارٹمنٹ ان لوگوں نے قائم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہاں تک ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور انتظام سلطرت میں اسلحات ان کے جو کہے کرنامے جو میں فوجی نظام جو ہوئے ہیں اور یہ جو ہم نے پڑا ہے امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کامیانی کا راز جو ہیں آپ کے ہا آئین اور آپ لوگ انشاءاللہ ایسے بھرو تو مستفید ہوں گے و آخر دعوانہ